سورة البقرہ کے چوبیس میں رکو کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا آٹھمہ رکو ہے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا یسألونک عن الاہلا لوگ آپ سے نئے چاند کی بارے میں پوچھتے ہیں یہ آیت کریمہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سالبہ بن غنم انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں نازل ہوئی ان دونوں نے یہ پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کا کیا حال ہے ابتدا میں بہت باریک نکلتا ہے پھر دن بہ دن وہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے پھر گھٹنے لگتا ہے یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے ایک حال پر نہیں رہتا اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں اس سوال سے مقصد چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمتیں معلوم کرنا تھا بعد مفسرین کا خیال یہ ہے کہ سوال کا مقصد چاند کے اختلافات کا سبب دریافت کرنا تھا یسألونک عن الاغلہ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں قل ہی مواقیت للناس والحج آپ فرما دیجئے وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لئے والحج اور حج کے لئے یعنی چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد بیان فرمایے گئے کہ وہ وقت جاننے کا طریقہ ہے علامتیں ہیں نشانیاں ہیں اور آدمیوں کے ہزاروں دینی اور دنیاوی کام اس سے تعلق رکھتے ہیں ذراعت تجارت لین دین کے معاملات روزے عید کی عوقات عورتوں کی عدتیں حیث کے ایام حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں اور دودھ چھڑانے کے وقت اور حج کے عوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ شروع میں جب چاند باری ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ ابتدائی تاریخیں ہیں اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم ہونے پر ہے تو چاند کی مختلف حالتیں ان ایام پر دلالت کرتی ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج چاند کی فلا تاریخ ہے پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے یہ ایک قدرتی کیلنڈر ہے جو آسمان کے صفحے پر ہمیشہ کھلا رہتا ہے ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ چاہے پڑے لکھے ہو چاہے پڑے لکھے نہ ہو سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں اگر آپ دینی معاملات میں دیکھیں تو دین کی عبادتوں کا تعلق اور دین کے معاملات کا تعلق چاند کی تاریخوں سے ہے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے عید ہے بقرہ عید ہے قربانی کے ایام ہیں اور ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق چاند سے ہے اگر چاند کی تاریخیں معلوم نہ رکھی جائیں تو پھر یہ عبادتیں اور یہ معاملات بجا نہیں لائے جا سکتے آگے اشارت فرمایا گیا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْتَتُ الْبُجُوتَ مِنْ ذُهُورِهَا اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِتْتَقَوْهَا بھلائی تو پرہزگاری ہے وَأْتُ الْبُجُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا اور گھروں میں دروازوں سے آؤ وَاتَّقُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَيْ دَرْتِ رَحُوْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ زمانی جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے اپنے گھر سے نکل جائے احرام باندھ کر پھر اسے اگر کوئی کام یاد آتا تو وہ اپنے گھر میں داخل ہونے کو غلط سمجھتا اور دوسری بات یہ کہ احرام باندھنے کے بعد وہ کسی سائے کے نیچے بیٹھنا یا کھڑا ہونا بھی حرام سمجھتے ایک گناہ سمجھتے بہت شدید ضرورت ہوتی ہے گھر میں دوبارہ آنا ہوتا تو پھر وہ دروازے سے داخل نہ ہوتے بلکہ پچھلی دیوار کو توڑ کر اس میں سے راستہ بنا کر گھر میں داخل ہوتے تو اس آیتِ کریمہ میں اس کی مضمت کی گئی اور فرمایا کہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ پیچھے سے کوت کر آؤ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے نیکی تو تقوی پر ہزگاری میں ہے گناہوں سے بچو شریعت کی پابندی کرو اور ایسی من گھڑت باتیں اپنی طرف سے اسے رائج نہ کرو اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اگر احرام باندھ کے نکل گئے ہو دوبارہ کسی ضرورت سے آنا ہے تو دروازے سے آؤ دروازے سے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیتِ کریمہ میں اس بات کا درس ہے کہ بعض باتیں ایسی لوگوں میں غلط مشہور ہو جاتی ہیں جن کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہمارے اس معاشرے میں بھی دین سے دوری کی وجہ سے بہت سی باتیں غلط مشہور ہو گئیں بہت سی باتیں غلط مشہور کر دی گئیں پسر آپ دیکھیں بات تو یہ تھی کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو اب مسلح آپ عدب سے لپیٹ کر کسی مناسب جگہ پر رکھ دیں بات تو اتنی تھی لیکن نا جانے یہ بات کہاں سے مشہور ہو گئی کہ اگر مسلح بچھا رہا اور اسے لپیٹا نہیں تو شیطان اس پر نماز پڑھے گا آدمی چھوڑی عقل سے سوچے کہ شیطان تو نماز سے رکھتا ہے وہ نماز کیوں پڑھے گا ہاں عدب کا تقاضی ہے کہ مسلح لپیٹ کر رکھ دیا جائے جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے لیکن یہ کہنا کہ اگر مسلح بچھا ہوا رہا تو شیطان اس پر نماز پڑھے گا بڑی عجیب و غریب بات ہے اسی طرح قرآن مجید فقہر امید کی تلاوت اور مکمل کر لیں تو قرآن پاک کو بند کر کے چوم کر عدب کے ساتھ تعظیم کی جگہ پر رکھ دینا چاہیے اور قرآن کھلا چھوڑ کر اٹھ کر چلے جانا یہ عدب کی خلاف ہے یہاں تک تو بات درست ہے لیکن یہ کہنا کہ اگر قرآن کھلا رہے گا تو شیطان اس سے پڑھے گا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اور مند گھڑت ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ میں مشہور ہیں اللہ تبارک و تعالی انسان کو عقل سلیم عطا فرمائے دین کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اس آیت کریمہ میں آخر میں فرمایا گیا وَتَّقُ اللَّهُ وَرَ اللَّهُ سے ڈرْتے رہو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے اگلی آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سن چھے ہجری زیقادہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ سو صحابہ اکرام کو لے کر مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف آپ روانہ ہوئے عمر آدھا کرنے کے لئے لیکن کافروں نے ہدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور پھر کچھ دن کے قیام کے بعد کافروں سے سلے ہدیبیہ ہوئی جس میں یہ تے ہوا کہ اس سال مسلمان واپس سلے جائے آئندہ سال سن سات ہجری میں زیقادہ کے ہی مہینے میں مسلمان آئیں تین دن کے لئے اور کافر تین دن کے لئے ان کو مکہ شریف آنے دیں گے تین دنوں مکہ شریف میں قیام کریں عمرہ کر لیں اور جو سن شہ ہجری میں عمرہ نہ کر سکے اس کی قضا کر لیں تو اس کی قضا کے لئے مسلمان اب آئندہ سال آئیں گے یہ تے ہوا جب مسلمان چودہ سو صحابہ اکرام سن سات ہجری میں عمرے کی قضا کرنے کے لئے جا رکھے تھے تو راستے میں خیال آیا کہ ہم حالت احرام میں ہیں پھر ہم حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے خانہ اکابہ کے پاس مسجد حرام شریف میں مسجد حرام شریف کے پاس حدود حرم میں جنگ کرنا یہ منع ہے پھر مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے زیقادہ چار حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے رجب زیقادہ زلحجہ محرم یہ چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں حرمت والے مہینے ہیں جن میں جنگ اس وقت منع تھی تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم حالت احرام میں ہیں اس میں جنگ منع ہے حرم شریف میں داخل ہوں گے وہاں جنگ کرنا منع ہے پھر حرمت والا مہینہ ہے اتنی ساری حرمتیں جمع ہیں اگر کافروں نے ہم پر حملہ کر دیا تو کیا ہمیں دفاع کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی تو اس پر یہ آیت کریمہ ناصل ہوئی وقاتلو اور تم لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی رحمیں فی سبیل اللہ اللذین یقاتلونکم اس سے لڑو اللہ کی رحمیں جو تم سے لڑتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوْا اَرْتُمْ حَدْسَ نَا بَرْوْا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا انہیں اگر یہ تم پر حملہ کریں تو تم حملہ کرنا اپنا دفاع کرنا ورنہ تم تلوار نہ چلانا یہ ابتدائے اسلام کا حکم ہے بعد میں جہاد کی مطلقن اجازت دے دی گئی حرمت والا مہینہ ہو یا نہ ہو ہر صورت میں جہاد کی اجازت پھر باند میں دے دی گئی وَقْتُلُوْهُمْ حَيْسُ سَقِفْتُمُوْهُمْ اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو وَأَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْسُ أَخْرَجُوْكُمْ اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا یعنی اے مسلمانوں ان کافروں کو مکہ سے نکالو جن کافروں نے تمہیں مکہ سے باہر نکلنے پر مجبور کیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے یعنی جو ان کا شرک ہے اور جو دین اسلام کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں یہ فتنہ تو قتل سے بھی شدید ہے وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيهِ جَدْ تَكْ وَوْ تُمْسَهَا نَلْرَيْنَ مسجد حرام شریف کے پاس یعنی حدود حرم میں تم جنگ کی اتداء نہ کرو اگر یہ تم پر حملہ کرے تو دفاع میں جنگ کرو یہ ابھی ارز کر دیا گیا کہ یہ حکم اتدائی ہے پھر بعد میں اجازت دے دی گئی کہ مطلقا جہاد کی اجازت ہے فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ وَرَگَرْ وَوْ تُمْسِ لَڑَيْنَ تو تم انہیں قتل کرو قَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی کافروں کی سزا ہے فَإِنْ انْتَهَوْ پھر اگر وہ باز آ جائیں توبہ کر لیں ایمان لے آئیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ بکشنے والا مہربان ہے وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے جب تک مسلمانوں کو غلبہ حاصل نہ ہو جائے اور باطل ادھیان اور باطل لوگ جب تک مغلوب نہ ہو جائیں اس وقت تک ان سے جہاد کرتے رہو وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهُ اس وقت تک لڑو جب تک کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے یعنی جب تک سب اللہ تعالیٰ کی فرما بردار نہ ہو جائیں اللہ کے دین کو جب تک ماننے والے نہ ہو جائیں جب تک اللہ کے دین کو غلبہ حاصل نہ ہو کافروں سے جہاد کرو اور ان کی قوتوں کو تہس نہس کر دو کتنا واضح حکم ہے جہاد کا اب آپ مجھے بتائیے قرآن پاک کا درس کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ درس سے قرآن بھی کرے اور جہاد کی موضوع پر گفتگو نہ کرے قرآن پاک نے تو جگہ جگہ جہاد کا حکم دیا ہے آج یہ حد و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاد پر گفتگو نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سادشوں کو ناکام بنانے کی توفیق عطا فرمائے جذبہ جہاد ہمیں اپنے اندر اور مسلم قوم میں پیدا کرنا چاہیے اور شوق شہادت پیدا کرنے کے لیے شہادت کے فضائل بیان ہونے چاہیے جہاں جمعہ المبارک میں مختلف موضوعات پر خطابات ہوتے ہیں تو سال میں ایک یا دو خطاب تو شوق شہادت کے موضوع پر اور جذبہ جہاد کے موضوع پر ہونے چاہیے اور پھر ہر امتی کو یہ ذہن دینا چاہیے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کی خاطر اسی طرح دین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر میری جان کے ضرورت پڑی اسلام کو تو میں جان بھی دوں گا مال کے ضرورت پڑی تو میں مال بھی دوں گا اور کاش ایسی تڑپ پیدا ہو کہ دن رات یہ خیال ہو کہ کاش میری جان اللہ کی راہ میں نکل جائے اور میں یہ شہادت نصیب ہو کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جو شہادت کی تمنہ رکھتا ہوگا لیکن اسے موت اگر بستر پر آئی تب بھی اسے شہادت کا سواب مل جائے گا اور وہ شہید ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو بیداری نصیب فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے فَإِنِنْتَهُو پھر اگر وہ باز آ جائیں یعنی توبہ کرلیں ایمان لے آئیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو کوئی زیادتی نہیں مگر ظالموں پر یعنی جو بظاہر اسلام کا کلمہ پڑے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور در حقیق وہ دل سے کافر ہو اور اس کا کفر پر ثابت ہو جائے اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا اَلْشَهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ مَاہِ حَرَامُ کے بدلے مَاہِ حَرَامُ وَالْحُرُمَاتُ وَقِصَاصُ اور عدب کے بدلے عدب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اے مسلمانوں سن چھے ہجری میں زیقادہ کے مہینے میں تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لئے نکلے کافروں نے حدیبیا کے مقام پر رکھ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سال یعنی سن ساتھ جری میں زیقادہ ہی کے مہینے میں تمہیں عمرے کی شعادت نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا فَمَنِعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُ عَلَيْهِمْ بِمِثْلِ مَا عَتَدَ عَلَيْكُمْ جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی یا مراد یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ تم برابر لے سکتے ہو اس سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کر بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن اگر معاف کر دیا جائے تو یہ زیادہ فضیلت ہے اگر کوئی شخص درگزر کرے اور معاف کر دے اپنی ذات کیلئے انتقام نہ لے تو اس کی بہت فضیلت ہے حدیث پاک کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو معاف فرمائے گا و اتقو اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو و اعلمو اور خوب جان لو ان اللہم علم التقین بے شک اللہ پریزگاروں کے ساتھ ہے ان اللہم علم التقین جو تقوی اختیار کرتا ہے اور تقوی کی جو پہلی سیڑھی ہے ایمان کے بعد تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا اور یہ عظم کرنا کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا یہ تقوی کی پہلے سیڑھی ہے اللہ تعالی نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اب ہم سچی پکی توبہ کریں جن گناہوں کو کم از کم جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلطیں ہماری ہیں تو ان کو تو ہم جلدی چھوڑ دیں اور جن گناہوں کو ہم جانتے نہیں لیکن گناہوں میں مبتلا ہیں اللہ کرے ان کا بھی علم حاصل ہو اور ہم ان گناہوں سے دوری اختیار کریں جو متقی اور پرہزگار ہوتا ہے یعنی شریعت کی بابندی کرتا ہے گناہوں سے دور رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کی قدم قدم پر مدد فرماتا ہے آگی شات فرمایا وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو جہاد میں بھی خرچ کرو جہاد کے علاوہ بھی دین کی سربلندی کے لیے اپنی صلحیتیں اپنا مال اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو وَلَا تُنْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْلُكَ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ بھی ہلاکت کا سبق ہے چونکہ جب آپ اپنی صلحاتوں کو مضبوط نہیں کریں گے اپنے مدارس اور اپنے دار علوم اور اپنے ادارے مضبوط نہیں کریں گے تو پھر اس کے نقصانات آپ کو بھی محسوس ہوں گے اور تباہی آپ تک پہنچے گئے اس کے علاوہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا اور مال کے حقوق واجبہ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال برباد ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں یہ بھی مراد ہے کہ فضول خرچی نہ کرو اسی طرح بے ہتیار میدان جنگ میں جانا زہر کھانا یا کسی طرح خودخشی کرنا یہ سب عیسیت کریمہ میں داخل ہیں فرمایا وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقَى اور اپنے ہاتھوں حلاکت میں نہ پڑو اس لئے علماء نے یہ مسئلہ عقص کیا کہ جس شہر میں وبا پھیل جائے تعہون پھیل جائے کوئی باہر ہو تو وہاں نہ جائے اور اگر جو وہاں رہتا ہے اس کو وہاں سے بھاگنا منع ہے اللہ کی رضا پر راضی رہے اگر اس کے نصیب میں موت ہوگی اور وہاں انتقال کر گیا اس وبا کی وجہ سے تعہون کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ تا فرمائے گا وَاَحْسِنُوا اور نیک کیا کرو بھلائی والے ہو جاؤ نیکوکار ہو جاؤ اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو یہ جب حج شروع کر لیا چاہے وہ حج نفل ہو یا عمرے کا اعرام بان لیا چاہے وہ عمرہ فی نفسی اس پر واجب نہ ہو تو بھی اسے پورا کرنا ضروری ہے یہ بات یاد رکھیں کہ حج زندگی میں ایک بار صاحبِ استطاعت پر فرض ہے اور عمرہ عام حالات میں کسی پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے ہاں اگر اس نے عمرہ شروع کیا اور توڑ دیا تو پھر اس عمرے کی قضاء واجب ہو جاتی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو اسی طرح جو شخص مکہ شریف جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ جب وہ مقات سے گزرے تو حالتِ احرام میں گزرے یا تو اس نے حج کا احرام باندہ ہو یا عمرے کا احرام باندہ ہو حج کے آیام میں تو حج کا احرام باندھ سکتا ہے اس کے علاوہ وہ عام دنوں میں جاتا ہے تو اس کے لئے یہی ہوگا کہ وہ عمرے کا احرام باندھ کے جائے اور اگر وہ مقات کو کروز کر جاتا ہے اور مکہ جاتا ہے بغیر احرام کے تو اس صورت میں اس پر دم لازم ہوگا فقہ آحناف کے نزدیک چاہے کسی کا مکہ شریف جانے کا ارادہ ہو عمرے کے ارادے سے جائے حج کے ارادے سے جائے یا کسی کاروبار کے ارادے سے جائے یا کسی سے ملنے جائے جب بھی وہ مقات کے باہر سے آئے گا اور ارادہ مکہ شریف جانے کا ہے تو اس پر احرام باندھنا وہاں سے ضروری ہے جدہ شریف یہ مقات کے اندر ہے جدہ میں رہنے والے اگر مکہ شریف آنا چاہیں تو بغیر احرام کے آنا جانا وہ کر سکتے ہیں لیکن مدینہ شریف یہ مقات کے باہر ہے تو مدینہ شریف سے جو مکہ شریف آتے ہیں چاہے کاروبار کے لیے آتے ہوں چاہے کسی سے ملنے کے لیے آ رہے ہوں چاہے عمرے کے لیے آئیں چاہے حج کے لیے آئیں ان پر لازم ہے کہ وہ جب مدینہ شریف سے چلیں گے عزل حلیفہ پر مقات کو کروس کریں گے تو مقات کروس کرنے سے پہلے پہلے ان کو احرام کی نیت کرنا ضروری ہے اور اگر یہ بغیر اس کے احرام کے آگے بڑھ گئے مقہ شریف پہنچ گئے تو اس صورت میں ان پر ایک دم واجب ہوگا دم کہتے ہیں ایک بکری کا زبا کرنا حدود حرم کے اندر بکری ہو بکرا ہو دمبا ہو ایک قربان کرنا یہ دم میں ضروری ہوتا ہے اور اگر گائے زبا کی جائے تو گائے میں سات حصے ہوتے ہیں تو سات دم ایک گائے میں ادا کیے جا سکتے ہیں فَإِنْ أُحْشِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَوَ مِنَ الْحَدِيَ پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو محسر آئے ایک شخص عمر کا اعرام بان کے چلا یا حج کا اعرام بان کے چلا اور راستے میں اس کو روک دیا گیا اور پھر اسے واپس ہونا پڑا تو اس کا مسئلہ بیان ہوا جس طرح صحابہ اکرام مدینہ شریف سے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں سے انہیں واپس کیا گیا تو اس میں حکم یہ ہے کہ اس وقت تک احرام نہیں کھولیں گے جب تک کہ حدود حرم میں ہماری طرف سے قربانی نہ ہو جائے جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد احرام کھوننے کی اجازت ہے فی زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حج کے ایام آتے ہیں تو وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کے لئے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ حج کی تصریح بنائیں پھر حج کریں اور اگر بغیر تصریح کے وزٹ وزے پر جو جاتے ہیں یا اقامے پر ہیں یا وہاں کے جو مقیم ہیں وہ اگر بغیر تصریح کے حج کرتے ہیں تو بس اوقات گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بس اوقات راستے سے واپس کر دیا جاتا ہے تو ایک شخص مثال کے طور پر مدینہ شریف سے وہ چلا اس کے بعد حج کی تصریح موجود نہیں ہے وہ وزٹ وزے پر آیا ہے اور اسے مکہ شریف سے پہلے کسی چوکی پر روک دیا جاتا ہے اور وہ حالت احرام میں ہے حج کا احرام اس نے باندھا ہے اور پھر اسے حج نہیں کرنے دیا جاتا تو پھر اس صورت میں اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ قربانی حدود حرم میں بھیجے جب قربانی ہو جائے اس کے بعد وہ احرام کھول دے یہ اس کا حکم ہے اور پھر اس پر حج کی قضا بھی واجب ہے اور چونکہ حج کا احرام بانا تھا لہذا حج کی قضا بھی واجب ہے اور ایک عمرے کی قضا بھی اس پر واجب ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُوسَكُمْ جانور قربان ہو جائے فی زمانہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا تو مکہ شریف اور حدود حرم میں رہنے والے کسی بھائی کو وہ اپنا وکیل بنا دے پیسے وہاں بھیجوا دے اور وہ ان کی طرف سے قربانی کا جانور زبا کر دے اور پھر انہیں اطلاع دے دے تو اس طریقے سے یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو اَوْ بِهِ اَذَمْ مِرْرَأْسِهِ یا اس کی سر میں کچھ تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ اتنا انتظار نہ کر سکتا ہو وہ سر میں شدید تکلیف ہے اور بالوں کا کٹانا ضروری ہے قربانی خدودِ حرم میں جائے قربانی ہو جائے پھر اسے اطلاع ملے اتنے جو معاملات ہیں اس کا وہ انتظار نہ کر سکتا ہو تو پھر اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا سر مُڑا لے قربانی پہنچنے سے پہلے زبا ہونے سے پہلے اور پھر سر مُڑا لے اور پھر سر مُڑا لے فَفِدِيَتُمْ مِنْ سِيَامِن تو اس کا فِدیہ روزے رکھنا ہے تو تین روزے وہ رکھ لے اس کے فِدیہ میں آو صدقتن یا صدقہ ہے چھے مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم دے دے تو جو بھی صدقہ فطر کی رقم بندی ہو چھے مسکینوں کو وہ دے دے آو نسکن یا ایک قربانی ہو یعنی جس کے سر میں تکلیف ہے جس وجہ سے وہ انتظار نہیں کر سکتا اور سر کے بال کٹنا مُڑنوانا ضروری ہے تو وہ کٹ لے اور اس کے بدلے میں اسے یہ فِدیہ دینا ہے تین روزے ہوں یا چھے مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم دی جائے یا ایک قربانی مزید اس کے لئے کی جائے اگلی اشارت فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم اتمنان سے ہو فَمَنْ تَمَتَّعْ مِلْعُمْرَةِ الْحَجِّ تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے فَمَسْفَإِسَوَ مِنَ الْحَدِیِ تو اس پر قربانی ہے جیسی محسر آئے یہ کوئی شخص حج کے لئے آئے اور حج کی آئیام میں صرف حج کرے تو اس پر قربانی واجب نہیں اور ایسے حج کو حج افراد کہتے ہیں اور جو شخص حج کے آئیام میں آئے حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے اب اگر وہ مثال کے طور پر اس طرح کرے کہ اس نے پاکستان سے نیت کی اور کہا اے مالک و مولا میں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا ایک ساتھ حج عمرے کا احرام باندھ لیا تو یہ حج قرآن ہو گیا اب اس کی صورت یہ ہوگی کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھلے گا بلکہ حج کرنے کے بعد احرام کھلے گا اور دوسرے صورت یہ ہے کہ یہاں پاکستان سے وہ حج کے لئے جائے تو عمرے کا احرام باندھ کے جائے پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں اور پھر حج کے آئیام میں حج کا احرام باندھے اسے حج تمتو کہتے ہیں تو حج قرآن میں اور حج تمتو میں قربانی کرنا واجب ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص نے حج تمتو کیا یا حج قرآن کیا یعنی حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھایا اس کے قربانی واجب ہو گئی لیکن قربانی کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے تو وہ کیا کرے فَمَلْ لَمْ يَجِدْ تو حج سے اس کی طاقت نہ ہو فَسِيَامُ سَلَا سَلَا سَدِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ تو تین روزے حج کے دنوں میں رکھے یکم شوال سے لے کر نوزل ہجہ تک احرام باندھنے کے بعد اس درمیان میں جب چاہے رکھ لیں خواہ ایک ساتھ یا الگ الگ بہتر یہ ہے کہ ساتھ زلجہ سے پہلے احرام باندھنے اور ساتھ آٹھ نو زلجہ کو یہ روزے رکھ لیں تو یہ بہتر ہے وَسَبْعَدٍ اِذَا رَجَعْتُمْ اور ساتھ روزے اس وقت رکھے جب اپنے گھر تم پلٹ کر آؤ وَسَبْعَدٍ وَسَاتھ روزے رکھو اِذَا رَجَعْتُمْ جب تم اپنے گھر پلٹ کر آؤ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ جو ساتھ روزے رکھنے حج کے ایام کے بعد مکہ شریف میں بھی رکھے جا سکتے ہیں مدینہ شریف میں بھی رکھے جا سکتے ہیں اور گھر واپس آکر بھی رکھے جا سکتے ہیں تو یہ ساتھ ہو گئے اور تین جو ہے ایام حج میں رکھے گئے تِلْكَ آشَرَةٌ كَامِلَا یہ پورے دس ہوئے ذَلِكَ لِمَلْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُوحَ حَادِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ حج تمتو رج قرآن اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو مراد یہ ہے کہ حج تمتو حج قرآن اس کی اجازت اسے ہے جو باہر سے آیا ہو مقات کے باہر سے آیا ہو اور جو مقات کے اندر رہتے ہیں مثلا جدہ میں رہتے ہیں مکہ شریف میں رہتے ہیں مکہ شریف کے قریب رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حج کے ایام میں صرف حج کریں اگر اس سال ان کا حج کرنے کا ارادہ ہے تو شموال کی یکم شموال سے لے کر دس زلجہ تک اس دوران یہ کوئی عمر آدھا نہ کریں اور اگر ان لوگوں نے عمر آدھا کر لیا تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اس سال حج نہ کریں آئندہ سال حج کریں یعنی جو مقات کے اندر رہتے ہیں انہیں حاج اور عمرہ ایام حج میں جمع کرنا یہ منع ہے ان کے لئے یہ ہے کہ وہ حجیں افراد کریں اللہ تعالیٰ حج کی توفیق عطا فرمائے جب بھی حج کا ارادہ ہو کو کوشش کریں باہر شریعت کا چھٹا حصہ شروع سے لے کر آخر تک کم از کم ایک مرتبہ ضرور سمجھ کے پڑھ لیں اور جو چیزیں مشکل ہوں انہیں یاد کریں جو مسائل مشکل ہوں ان کی بار بار تقرار کریں اور ہو سکے تو یہ بار شریعت کا چھٹا حصہ ہے بار شریعت کتاب کا چھٹا حصہ اگر ہو سکے تو تین دفعہ پڑھ لیں اور بار شریعت مسجد سے حج اور عمرے کا جو طریقہ ہے اس پر جو سیڈی موجود ہے وہ بھی حاصل کریں اسے بھی ایک دفعہ دو دفعہ سننیں لکھ روپے خرچ کر کے لوگ جاتے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہ حج کے مسائل سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور پھر قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کو ہر سال حج مقبول و مبرول کی سعادت نصیب فرمائے